جو بارنگ سٹوڈنٹس کلاس سکس کا آج ہم ریویجن کرنے جا رہے ہیں کلاس سکس کے سائنس کا لیسن باڈی مومنٹس کو یہ لیسن ہم نے پہلے بھی پڑھ دیا پڑھا لیکن میں آپ کو اس کا کچھ روائز کرنا چکرانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ اسے ٹچ رو باڈی مومنٹس آپ کے ہماری جو باڈی ہے اس میں ترہ ترہ کی فنکشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا سمپل اور کمپلیکس سمپل ہوتا ہے ازی اور کمدر سے ہوتا ہے بہت مشکل یہ تب ہی ہوتا ہے کچھ ایسی مومنٹس ہوتی ہیں ہماری باڈی میں جو ہاتھ میں ہم ہاتھ ہلاتے ہیں پیر ہلاتے ہیں وہ ہم اپنے مرضی سے کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں ہیومن باڈی انڈس مومنٹس دہ ہیومن سکیلٹن is the internal framework which is responsible for giving جو انسان کا ہیومن باڈی میں ہیومن سکیلٹن ہے سکیلٹن کیا ہوتا ہے دھانچہ جو ہے is the internal framework یہ اندر کا دھانچہ جو ہے it is a framework ٹھیک ہے نا which is responsible for giving support یہ ہی ہماری باڈی اس کے اندر کیا ہوتی ہیں بونز ہوتی ہیں تو یہ دھانچہ نہیں ہوتا بونز نہیں ہوتا ہماری باڈی کوئی shape نہیں ہوتی and protection to our body ہماری باڈی کی protection اندر سے ہے because of these bones and because of this skeleton it contains اب اس کے اندر کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے 206 بونز 206 بونز ہوتی ہیں انسان کی each playing a distinct yet important ہر ایک جو ہڈی ہے ہر ایک جو بون ہے اس کا ایک distinct اور ایک الگ سا اور ایک بہت important کام ہے the skeleton can be classified into two parts called as axle and appendicular دو پارٹس ہوتے ہیں سکیلٹن کے ایک کو ہم بولتے ہیں axle دوسرے کو ہم بولتے ہیں appendicular اب axle کیا ہوتا ہے axle سکیلٹل جو axle سکیلٹن ہے اس میں کیا ہوتا ہے comprises of central part of skull ہمارے جو سر کا central part of skull جو ہمارا سر ہے اس کو اس میں یہ آتا ہے spine spinal cord ٹھیک ہے نا and ribs ٹھیک ہے نا and the appendicular skeleton consists of جو اچھا دیکھو نا دو پارٹ ہوتا ہے میرے پہلے بہتا ہے ایک بہتا ہے ایک ہوتا ہے axle and second one is appendicular جو axle ہے اس میں کیا کیا آتا ہے axle میں آتا ہے تو سر کا skull ہمارا سر کا جو اندر سے سکل ہے ہماری spinal cord ٹھیک ہے نا ہماری reed کی اڈی یہ ہماری ribs جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے this comes in اپنا axle جو appendicular اس میں کیا آتا ہے اس میں ہوتی ہیں بازوں ہمارے بازوں ہمارے ٹانگیں ٹھیک ہے نا terms اب میں آپ کو اس terms کے بارے میں بتاتی ہوں جیسے limbs the arm or legs of an animal کسی بھی جانور کے arm یا leg اس کو کیا بولیں گے ہم limbs ٹھیک ہے نا پھر ہوتا ہے bones bones ہڈیاں کس کو بولتے ہیں these are the hard white structures below our skin that protect our internal organs bones are capable of bending دیکھو گی تنا چاہاں ہڈیاں کو definition کیا ہے what do you mean by bone bone ہوتی کیا ہے ایک تو یہ hard white structure ہوتا ہے ٹھیک ہے نا hard ہوتا ہے below our skin ہماری چمڑی کے نیچے کیا ہوتی ہے bone ہوتی ہے ہڈی ہوتی ہے that protect وہ ہمیں کیا کرتی ہے ہمیں protect ہرتی ہے ہمارے internal organs کو ہمارے اندر internal organs external تو ہیں لیکن internal organs بھی ہیں ہمارے اندر کے جو organs ہیں ان کو protect ہرتی ہے bones 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 are capable of bending bend بھی ہو جاتی ہیں bones پھر ہے joints what do you mean by joints these are defined as the point at which two bones جہاں پہ دو ہڈیاں جوڑتی ہیں آپس میں fit ہو جاتی ہیں اس جگہ کو ہم کیا بولتے ہیں joint ٹھیک ہے نا these are the points at which we can rotate and bend our body جہاں پہ یہ joint ہے وہاں پہ ہم اپنی باڈی کو روٹیٹ کر سکتے ہیں گھما سکتے ہیں اور بینڈ کر سکتے ہیں اپنی باڈی کو بھی اگر یہ joint نہیں ہوتے تو ہماری ہڈیاں کبھی بھی بینڈ نہیں ہوتی because of these joints ٹھیک ہے نا جائنٹس کا کرتی ہے دو bones کو جوڑتی ہیں اچھا پھر ہے body movements types of joints and their location in human body آپ کو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ کتنے طرح کے joint ہوتے ہیں ایک ہوتا pivot joint is a joint pivot joint joint is a joint that rotates یہ گھومتا ہے example of pivot joint in the body in the neck that allows head to rotate یہ ہمارے گردن میں ہوتا ہے ہمارا pivot joint that allows the head to rotate اس کی وجہ سے ہمارا سرہ یہ گھومتا ہے because of this pivot joint and the ones between radius and uluna that allows for unrotation ٹھیک ہے نا پھر نا when bones can move along one axis it indicates the presence of hinge joint hinge joint hinge joint جب bone کیا کرتی ہے جب ہڈی ایک طرح سے مورتی ہے and move along one axis اس کا مطلب ہے وہ joint کونس ہے hinge joint example elbow and knees ہے نا elbow and knees کی جو joint ہے they move along one axis ٹھیک ہے نا وہ ایک ایک طرف سے یہ کرتی ہیں کیا کرتی ہیں یہ جو joint کونس ہے hinge joint elbow ہمارے کونی یا ہمارے knees ٹھیک ہے نا in ball and socket joint اب ایک اور joint ہوتا ہے that is ball and socket a partial spherical structure is present inside a socket allowing movement in all direction hips and arms hips ہمارے hips میں ہمارے بازوں میں جیسے یہ کندے پہ بازوں ہیں ہمارے بازوں ہیں ہمارے بازوں ہیں یہ کندے کے ساتھ جوڑی ہے because of this ball and socket joint ہے نا جوڑی ہے ہمارے بازوں ہمارے بازوں تو جوڑی ہے جوڑی ہے that is ball and socket joint یا hips ہمارے ٹھیک ہے نا یہ بھی جوڑی ہے ہمارے بازوں ہمارے بازوں جوڑی ہے that is also ball and socket joint as the name suggested fixed joint allows no movement to occur اچھا ایک اور joint ہوتا ہے کو بلتا ہے fixed fix joint سے کوئی بھی moment نہیں ہوتی ہے جو ہمارے skull کے اندر ہوتا ہے ہمارے sit کے اندر ہوتا ہے that joint is called as a that joint is called as a fixed joint تو بچو یہ آپ نے پڑا تھا یہ lesson لیکن میرے کو لگا کہ میں آپ کو اس کو تھوڑی اچھی طرح سے revise کروں آپ بھی یہ جو میں نے یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کو پھر سے پڑھو بھار بھار پڑھو and آپ کو پتہ چلے گا what do you mean by bone what do you mean by skeleton what do you mean by joint body movements کیسے ہوتے ہیں کتنا طرح کی joint ہوتے ہیں جو بہت زیادہ important ہے اس میں پڑھنے voila okay